بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم مزید جو برانچز رہتی ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے پچھلی لیکچرز میں ہم دیکھا کہ بائیولوجی that is divided into three major disciplines زولوجی, باٹنی and مائکرو بیالوجی پھر ان دویئنز کو explain کرنے کے لیے اور بھی مزید برانچز کی ضرورت تھی ان میں سے کچھ ہم نے کل ڈسکس کی ہیں اور کچھ آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے first of all is genetics genetics کیا ہوتی ہے یہاں سے اگر آپ دیکھیں word genetics یہاں gene ہے gene تو ہم برانچ کو define سے کرتے ہیں the study of gene genes and their role in inheritance study of genes and their role in inheritance تو genes کیا ہے اگر آپ نے پیچھلی classes میں cell کی structure پڑی ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ نیوکلیس ہوتا ہے نیوکلیس کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں اس طریقے سے fed like structures اور یہ جو کروموسومز ہوتے ہیں یہ دو چیزوں سے مل کر بنے ہیں ایک DNA اور دوسرا جو ہے وہ protein DNA جو ہے that is called as deoxyribonuclec acid deoxyribonuclec acid اچھا یہ جو اس کا جو چھوٹا سا part ہے part of DNA that is known as gene part of DNA that is known as gene یہ inheritance میں role play کرتا ہے inheritance کیا ہے that is transmission of characteristics from parents to of supreme والدین سے بچوں میں جو خصوصیات منتقل ہوتی ہیں یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں یہ DNA کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے ہوتی ہیں جس کو ہم gene کا نام دیتے ہیں یہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اس میں promises کے اوپر تو جو خصوصیات منتقل ہوتی ہیں وہ کون سے ہوتی ہیں وہ خصوصیات ان کو ہم traits کہتے ہیں these traits facets جیسے concepts height ہے color ہے آئی color ہے اور بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں ان کو ہم traits کرتے ہیں اور traits traits کو ہم transfer کرتے ہیں کس کے ذریعے genes کے ذریعے تو genetics کیا ہے the study of genes and their role in inheritance اس کو genetics کا نام دیتے ہیں next branch ہے that is embryology یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو لفظ embryo آپ کو نظر آئے گا تو اس کا مطلب یہ دو دو الفاظ سے ملکر بنا ہے embryo اور logos یعنی ہم embryo کو discuss کرتے ہیں تو اس کو ہم embryology کہہ دیتے ہیں تو ہم اس کو define ایسے کرتے ہیں the study of development of embryo to new individual study of development of embryo to new individual تو embryo کیا ہے کیسے بنتا ہے جب male اور female gametes fuse ہوتے ہیں at the time of fertilization یہ male gamete ہے یہ female gamete ہے یہ جب fuse ہوتے ہیں تو یہ ایک سیل بناتے ہیں اس کو ہم zائیگوٹ کہتے ہیں یہ جو zائیگوٹ ہے آگے پھر ان میں اس میں سیل ڈویین ہوتی ہے اور differentiation ہوتی ہے اور یہ جو zائیگوٹ ہے آگے پھر یہ differentiation کے بعد یہ embryo میں convert ہو جاتا ہے تو یہ ساری جو discussion ہے اس کو ہم study کرتے ہیں embryology میں next ہے وہ taxonomy taxonomy کیا ہے taxa کہتے ہیں group کو group کو تو ہم اس کو define taxonomy کو کیسے کرتے ہیں the study of naming and classification یعنی ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں naming and classification کس کی organisms کی naming and classification of organisms یہ ہم کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ there are millions of species of plants and animals اور ہر species کو ہر species کے individual کو ہمیں study کرنا بہت مشکل ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ان کو ہم classify کر دیتے ہیں ان کے groups بنا لیتے ہیں پھر اس group میں سے ایک individual لیتے ہیں اور اس کو study کر لیتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو naming ہے یہ کیوں کرتے ہیں naming اس لیے کرتے ہیں کہ over all the world پوری دنیا میں ایک ہی نام scientific name جو ہے وہ بن جائے جس کو سائنس دان جو ہے وہ سارے دنیا کے اس کو recognize کریں اسی کو استعمال کریں تو the study of naming and classification of organisms اس کو کہتے ہیں taxonomy next جو ہے that is paleontology 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 کیا ہے that is study of fossils fossiles کی study کو ہم کہتے ہیں paleontology اور یہ fossiles کیا ہیں fossiles these are the remains of extinct organisms جو مر کے اس میں چٹانوں میں بری ہو گئے اور ان کی ابھی باقیات جو ہیں جب اس میں digging کرتے ہیں وہ جو sedimentary rocks ہیں وہاں سے ان کے remains وہ نکلتے ہیں اور اس کو ہم study کرتے ہیں paleontology میں یہاں سے ہم fossiles کی age کا پتہ چلاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ sedimentary rocks کی age کا پتہ چلاتے ہیں اس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا یہ دنیا کتنی پرانی ہے کون کون جیولوجیکل پیریٹ میں کون کون سے جاندار موجود تھے اس کے بعد next ہے وہ ہے environmental biology اس کو ہم ecology بھی کہتے ہیں also called ecology also called ecology ecology میں یا environmental biology میں ہم study کرتے ہیں organism 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 کو study کرتے ہیں اس کے environment کے ساتھ in relation to in relation to its environment is اس میں biotic factors آ جاتے ہیں abiotic factors آ جاتے ہیں abiotic factors وہ ہوتے ہیں جو non livings ہوتے ہیں جیسے جیسے water water oxygen carbon dioxide soil biotic factors جو دوسرے other organisms ہیں وہ biotic factors میں آ جاتے ہیں تو ان کی جو ایک جاندار کی جو interaction ہوتی ہے biotic factors کے ساتھ یا دوسرے abiotic factors کے ساتھ اس کو ہم environmental biology میں study کرتے ہیں اس کے بعد parasitology یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے آپ کو parasit تو ہم کہتے ہیں the study of parasit the study of parasit اور یہ parasites کیا ہیں parasites وہ organisms ہیں that take food organisms that take food and shelter from others دوسرے جانداروں سے یہ خوراق بھی لیتے ہیں shelter بھی لیتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں in return harm them ان کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں فائدہ نہیں بلکہ نقصان پہنچاتے ہیں تو ایسے جانداروں کی study کو ہم parasitology کہتے ہیں اس کے بعد نقصہ برانچ ہے that is sociobiology that is study of social behavior بیہیوئر کیا چیز ہے بیہیوئرز اینیتھنگ انی ایکشن ہوئی دو ان آور انوارمنٹ اس کو ہم بیہیوئر کہتے ہیں تو بیہیوئر کو سٹیڈی کرتے ہیں سوشو بیالوجی اس کے بعد بیو ٹیکنالوجی بیو مین لائف اور تیکنالوجی مین تکنیق سوشو بیالوجی میند ہم کہتے ہیں سوشو بیالوجی میند 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 سبسٹانسز فار بینفیٹ آف مینکائنڈ جاندانوں کو جب ہم اپنے فائدے کیلئے استعمال کرتے ہیں اس کی سٹڈی کو ہم بائیوٹ ٹیکنالوجی کرتے ہیں اس کے بعد ایمیونالوجی ایمیونالوجی کیا ہے یہ اس میں ہم ایمیون سسٹم سٹڈی کرتے ہیں ایمیون سسٹم ایمیون سسٹم ایمیون سسٹم کیا ہے ایمیون سسٹم ہمارا ڈیفنس میکانیزم ہے جو ہماری باڈی کو مائکروب سے بچاتا ہے تو ایمیون سسٹم دیفنس در باڈی اگینسڈ انویڈنگ مایکروبز جو مایکرو آرگنیزم جس کو ہم پیتھوجنز کہتے ہیں جو ہماری باڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں ان سے یہ ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو اس کو ہم ایمیون سسٹم کو سٹڈی کرتے ہیں ایمیونالوجی کے then entomology یہ بھی دو الفاظ سے مل کر بنا ہے entose اور logos entomose اور logos تو ہم اس میں کیا study کرتے ہیں insect کو study کرتے ہیں insects کو اور کون سے insects ہیں اس میں ہمارے لیے جو فائدہ مند ہیں وہ بھی نقصان دیں insect پر پیسٹ کہتے ہیں وہ بھی study کرتے ہیں اس کے بعد pharmacology اس میں ہم drugs کو study کرتے ہیں اور and their effect and their effect on systems of our bodies اور مختلف drugs کا ہماری bodies کے systems پہ کیا اثر پڑتا ہے اس کو ہم study کرتے ہیں pharmacology میں تو بھٹے آج ہم نے جو رومینک branches ہیں وہ ہم نے discuss کی ہیں اس کو sum up کرتے ہیں genetics that is the study of genes اور embryology the study of embryo taxonomy the study the study of naming and classification of organisms paleontology that is the study of fossils اور environmental biology that is اس کو ecology بھی کرتے ہیں اور اس کو ہم organism کو study کرتے ہیں in relation to the environment اس کے بعد parasitology ہے parasites کی study کو ہم parasitology کہتے ہیں social sociobiology ہے study of social behavior of organisms that makes societies اور پھر biotechnology ہے study of practical application of organisms to make substances for the benefits of mankind اگر ہم اپنے فائدے کے لیے ہم microbes کو استعمال کرتے ہیں یا living organisms کو استعمال کرتے ہیں اس کو ہم biotechnology کہتے ہیں پھر immunology that is the study of immune system immune system کیا ہے that is the protective mechanism of our body اور پھر کے بعد entomology انسیکٹ کی study کو ہم entomology کہتے ہیں the last one is pharmacology pharmacology میں ہم drugs کو study کرتے ہیں اور drugs کے ہمارے different systems پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اس کو ہم pharmacology میں study کرتے ہیں کل ہم next جو ہے relationship of biology with other sciences ہم discuss کریں گے اس کو بٹے آپ تیار کریں اور کل ہم انشاءاللہ relationship of of biology with other sciences discuss کریں گے Allah حافظ آپ ڈیویلوڑی ڈیویلوڑی